بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے آلو بینز کی سبزی جو کہ وینٹرز کے حساب سے بہت پرفیکٹ ریسپی ہے اور آج کل تقریباً ہر گھر میں بنائی جا رہی ہے میں آج آلو بینز کی سبزی بنانے لگی تھی میں نے سوچا کہ چلیں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ میں کس طریقے سے آلو بینز کی سبزی بناتی ہوں آلو بینز کی سبزی بنانے کے لیے جن انکریڈینٹ کی ضرورت ہے ان میں میرے پاس یہاں پہ میں نے بینز لیے تھے جو یہاں یوکے میں ملتے ہیں نا فائن بینز فریش گرین کلر کے وہ میں نے لیے ان کا ایک پیکٹ لیا تھا انہیں نا میں نے باریک باریک چاپ کر لیا یہ دیکھیں اس شیئے میں چاپ کر کے میں نے ایک باول میں ڈال لیا اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ ایک میڈیم سائز جو ہے وہ آلو لیا تھا پٹیٹو لیا تھا اسے میں نے کٹ کیا اس کے باریک باریک پیسیز کیے جیسے کہ ہم کیمے میں ڈالتے ہوئے پیسیز کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا ٹماتر لیا تھا اسے میں نے رفلی چاپ کر لیا اور ایک چھوٹے سائز کا میں نے یہاں پہ انین لیا تھا انین کو بھی رفلی چاپ کر لیا اس کے علاوہ ایک میرے پاس چھوٹی گرین چیلی تھی اور ایک یلو چیلی تھی وہ بھی میں نے کٹ کر لیا اور ڈرائی سپائسیز میں یہاں پہ میں نے لیا ہے وائٹ زیرا لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہاف ٹی سپون جو ہے سالٹ ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے آپ جو یہ سپائسیز بغیرہ ہیں یہ اپنے چوائس کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ تھوڑے تھوڑے لیا ہے میرے پاس جو یہ ریڈ والی چیلی ہے یہ بھی اتنی ہوت نہیں ہے یہ میں نے کشمیری ریڈ چیلی یوز کر رہی ہوں جیسٹ کلر کے لیے اگر آپ کو اس سے زیادہ وہ سپائس پسند ہے یا اس سے کم سپائس پسند ہے تو آپ نے چوائس کے اکورڈنگ آپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ویجیٹیبل آئل لیا ہے جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی آپ یوز کرتے ہوں اگر آپ دیسی گھی میں یا ڈالڈا گھی میں بنانا چاہے ہیں تو اس میں بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے کڑا ہی لیا ہے اس میں تقریباً 2 ٹیبل سپون کے قریب میں نے جو ہے نا وہ آئل ایڈ کیا یہ میرے پاس آلیو آئل ہے اب میں اس میں سب سے پہلے جو میں نے انین باریک چوپ کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اب جو یہ انین ہے انہیں میں فرائی کروں گی اس میں تقریباً ہاف کک میں نے کر لیا ہے اسے یہ دیکھیں ہاف کک ہو چکے ان کا کلرر نہ تھوڑا سا چینج ہو گیا اب اس پوائنٹ پہ میں نے جو گرین بینز ہیں انہیں چوپ کر کے رکھا ہوا تھا باریک باریک وہ آئیڈ کروں گی اور وہ میں انین اور نہ یہ آئل کے ساتھ انہیں فرائی کروں گی یہ دیکھیں بینز اور انین کافی حد تک فرائی ہو چکے ہیں تقریباً ایک من lemmn تک میں نے انہیں فرائی کیا اس کے بعد جو میں نے باریک باریک چوب کر کے پوٹیٹوز رکھے ہوئے تھے انہیں میں نے ایڈ کیا یہ اس سائز کے دیکھیں جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل باریک باریک ایسے کٹ کر کے ڈالنے بینز میں اس شیپز کے جو پوٹیٹوز ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں بڑے بڑے نہیں اچھے لگتے بلکل چھوٹے سائز کے کٹ کر کے ڈالنے اس کے بعد اب باری آتی ہے ڈرائی سپائیسیز کی اس میں نے ڈرائی سپائیسیز ایڈ کرنے جو میں نے آپ کو بتایا تھے میں نے جو پوٹیٹوز تھا اسے بھی میں نے ایک منٹ تک بینز کے ساتھ اور انین کے ساتھ فرائی کیا تھا اس کے بعد ڈرائی سپائیسیز ایڈ کی ہیں اور اب یہ ڈال کے میں انہیں اچھی طرح سے بھونوں گی یہاں پینا میں ون ٹیبل سپون کے قریب آئل وارٹر ایڈ کروں گی سوری تاکہ جو مسالہ ہے وہ بیس پر لگے اور اچھی طرح سے مسالہ بھون جائے یہ دیکھیں مسالہ بھون چکے ہیں اب جو میں نے ٹیمیٹو کٹ کر کے رکھا تھا چھوٹے سائز کا رفلی چاپ کیا ہوا تھا میں تو وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ٹیمیٹو ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اس کے بعد میں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ وارٹر ایڈ کروں گی تاکہ جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ اچھی طرح سے پک جائیں یعنی اگر جو یہ چیزیں ہیں یہ کچھی ہیں یہ گل جائیں گی یہ دیکھیں اب تقریباً یہ کافی حد تک پک چکی ہیں تھوڑا سا وارٹر رہ گیا ہے اب میں بلکل لو فلیم پہ اسے کر دوں گی یہ دیکھیں بلکل ایسا سا یہ بن چکا ہے اس کے کلر آیا ہے اب بلکل انڈ میں یہ بلکل سالن بن چکا ہے اب انڈ میں گرین کوری اینڈر اور جو میں نے دو ٹیپ کی چلیز باریک کٹ کر کے رکھی تھی وہ ایٹ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا دم دوں گی دم کرنے کے دینے کے بعد میں اسے دش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں میں اسے یہاں پہ دش آؤٹ کر رہی ہوں فرنس یہ آپ بھی اپنے گھر پہ بنایئے گا بڑی مزگی اور بڑی یمی ہے ہیلدی سی ویجی ٹیبل ریڈی ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہے آپ اسے روٹی کے ساتھ پراٹھے کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گے ویل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید مزید آسی ویڈیو آپ کو با سانی ایسا